اسلام علیکم مائیوٹیو فیملی ویلکم بیک ٹو فراز ویلوگز تو جی آج میں لے کے آئی ہوں آپ لوگوں کے لئے بہت انٹرسٹنگ ویلوگ تو ویڈیو اینڈ تک ضرور دیکھئے گا اور میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے گا تو جی آج ہم جا رہے تھے سہری مبارک زیارت کرنے کیونکہ یہ 13 رجب کا ویلوگ ہے 14 فیب کا ویلوگ ہے تو ولادت حضرت علی علیہ السلام ہیں ان کا بردے کا دن ہے تو میں نے سوچا کہ ویلنٹائن تو ہم ہمیشہ سیلیبریٹ کرتے ہیں اس طرح آج کا دن ہم حضرت علی کے پیار کو ڈیڈیکیٹ کرتے ہیں اور ان کے جشن میں جاتے ہیں تو جی ہم یہ آگئے تھے یہاں پر راستے میں یہ لکی بنا گیا تھا انشاءاللہ انشاءاللہ کسی دن یہاں بھی آئیں گے تو جی سٹارٹنگ میں جب ہم آئے یہ گلپرگ کے ایریا کے سائیڈ کے آگے تھا انچولی آئے گیس تو اتنا عجیب سا سنسان سا لگ رہا تھا مجھے تو بہت سکیری لگ رہا تھا تو یہ پارکنگ گراؤنڈ تھا تو جی اکورڈنگ ٹو می ہسپنڈ کے جب یہ مہرم کے ڈیز ہوتے ہیں تو یہ اتنے بڑے گراؤنڈ میں پارکنگ کی جگہ نہیں ہوتی تو جی یہاں سے ہی سٹارٹ ہو گئی تھی امام بارگاہ تو یہ میرا فرسٹ ایکسپیرینس تھا کیونکہ میں کبھی اس طرح سے نہیں آئی تو میرے حزبن آتے رہتے ہیں وہ بتاتے ہیں تو مجھے بہت اچھا لگا یہاں آکے دلی سکون مل رہا تھا اور یہ مجھے ایریا اتنا اچھا لگ رہا تھا یہاں پہ ایسے امام بارگاہ تھی یہ پارک بنے ہوئے تھے یہ گھر تھے یہ موسٹی شیعہ کمیونٹی کے گھر تھے لیکن اتنا اچھا ماحول مجھے لگا بہت انٹریسٹنگ اور ہر جگہ پہ نیاز چل رہے تھے اور ابھی تو ہم بہت جلدی چلے گئے تھے فنکشن سٹارٹ نہیں ہوئے تھے ہر گھر جو یہاں پہ تھا سب کی دروازے کھلے ہوئے تھے اور وہ سیلیبریٹ کر رہے تھے بلکل جیسے اید کا ماحول لگ رہا تھا مجھے تو بہت اچھا لگا میرا تو دل تھا کہ میں اور زیادہ رکتی یہاں پہ لیکن پھر ہمیں گھر پہ واپس آنا تھا کیونکہ ہم بہت دور گئے تھے تو اس لیے ہم آ گئے لیکن مجھے بہت زیادہ اچھا لگا میرا فرسٹ ایکسپیرینس تھا تو آپ بھی ضرور آئیے گا اسے نہیں کہ صرف شیعہ ہی جا سکتے ہیں حضرت علی تو ہم سب کے تھے تو ہیں بلکہ ہمیشہ زندہ رہیں گے تو اور یہ ہمیں نا یہاں پہ ایک شاپ مل گئی تھی یہاں پہ سٹون مل رہے تھے ریال سٹون تو ہم نے وہ بھی دیکھے تو مجھے تو بہت اچھے لگے یہ مطلب میں ایکسپریس نہیں کر پا رہی اب میں جب وائس اوور کر رہی ہوں تو یہ وائپس ہی ڈیفرنٹ تھی ماحول بہت زیادہ ڈیفرنٹ تھا مطلب اتنا فرینڈلی میں نے تو مغوں نہیں دیکھا کراچی میں کہ ہر گھا کے دروازے پھلے ہوئے ہیں اور وہ اسے نعاز دے رہے ہیں اور اتنا رشت تھا بھیکل عید کا ماحول تھا اور اسے بچے اتنیا فائی ورک کر رہے تھے اٹھا کے پھول رہے تھے اور اتنی اچھی لائٹنگ تھی اور اتنی شاپس تھی ڈیفرنٹ ڈیفرنٹ اور اتنی ڈیفرنٹ چیزیں تھی تو مجھے تو بہت اچھا لگا آپ بھی دیکھیں آپ کو بھی دیکھ کے اتنی اچھا لگ رہا ہوگا جتنا مجھے لگ رہا تھا تو یہ میں نے سپیشلی آپ لوگوں کے لیے کیپچر کیا ویسے میرے ولاغنگ کا بلکل بھی کل ارادہ نہیں تھا تو ویسے میں نے یہ شوٹ بھی اپنے ہسپرنٹ کے فون سے کیا ہے تو میں نے پھر سڈنلی سوچا کہ نہیں آپ لوگوں کے ساتھ پشیر کرنا چاہیے اور یہ بہت ساری چیزیں مل رہی تھی یہاں سے اور میں نے تو کچھ نہیں لیا لیکن انشاءاللہ اگر نیکس ٹائم میں جاؤں گی تو ضرور لوں گی اور میں نے ڈیسائیڈ کر لیا ہے کہ اب میں انشاءاللہ محرم میں جاؤں گی تو پھر تب میں ہمیں کچھ یہاں سے لے لوں گی تو جی یہاں پہ یہ مل اس کا ایمام بھرگاہ آ گیا تھا تو یہاں پہ لیڈیز کا الگ پورشن تھا اور میل کے لیے الگ تھا تو پہلے میں گئی زیارت کے لیے اس کے بعد پھر میرے ہسپنٹ گئے تھے اتنا خوبصورت ہے نا منطقہ سٹریٹ اتنی خوبصورت لگ رہی تھی بلکل ڈیفرنٹ وائپس لگ رہا تھا کہ ڈیفرنٹ جگہ پر میں آ گئی ہوں آلچو کہ ادھر بہت خوبصورت ویو تھا اور جو یہ لیڈیز بلکل ایسے ہی مطلب ایکسائٹڈ تھی جسے ہم اید کے دن ایکسائٹڈ ہوتے ہیں اور کافی تو میں نے ایسی بھی دیکھی تھی کہ بہت زیادہ میک اپ میں تھی تیار تھی تو یہ دیکھ بہت اچھا لگ رہا تھا مجھے اس سب دیکھ کے بہت زیادہ اچھا لگا کیونکہ میرا کبھی ایسا ایکسپینس رہا نہیں تو میں بہت کم جاتی تھی جب بھن میریڈ تھی باہر تو مجھے بہت زیادہ مسمیرائزنگ لگا اور حضرت علی کی پیسنالیٹی تھی بیسی اس سے بھی زیادہ اس کا جشن کرنا چاہیے تھا اقورڈنگ ٹو می ان جیسے بہادر تو آج تک کبھی پیدا ہی نہیں ہوئے ہسٹری میں تو مجھے بہت اچھا لگا اس میں فلمیں پارٹسپیٹ کر کے اور یہ آپ لوگوں کے ساتھ بھی شیئر کر کے اب ایسا نہیں کہ آپ سب کہیں گے کہ میں شیعہ ہوں تو شاید اس لیے نہیں میں مسلمان ہوں تو شیعہ سنی اور یہ سب تو بات کی باتیں ہیں حالانکہ جو میں پہلے جہاں سے بلانگ کرتی تھی جب میں انمیرئر تھی تو میرے اببو والے سنی تھے اب میری شادی ہوئی ہے تو میرے ہزبن شیعہ ہیں تو ایسا کچھ بھی نہیں ہے میں جسٹ آپ کے ساتھ یہ ایکسپیئنس شیئر کر رہی تھی تو اب بھی انجوائی کیجئے اور میرے ساتھ بنی رہی ہے اور ویڈیو کو اینڈ تک ضرور دیکھیں آپ کو بہت اچھا لگے گا اور میرے چینل کو اگر آپ نے سبسکرائب نہیں کیا تو پلیس دو سبسکرائب اور لائک بھی ضرور کر دیں اور یہاں پہ جو یہ سپریٹ پورشن تھا یہاں پہ یہ بگ سکرین لگی ہوئی تھی جہاں پہ یہ لیڈیز سب سن رہی تھی اور جو میل فنکشن تھا وہ میل سائٹ پہ ہو رہا تھا تو وہ میں پہر ہسپنڈ نے پہ ریکارڈ کیا تھا آپ لوگوں کے لیے میں تو نہیں گئی تھی یہاں سے انہوں نے شوٹ کیا تھا اور بہت اچھا کیا ان کا بھی فرس ٹائم میں نے کہا تھا آپ کو ضرور شوٹ کر کے آنا ہے کیونکہ مجھے اپنے سبسکرائبر کو دکھانا ہے جو میں دیکھ رہی ہوں مجھے اتنا اچھا لگ رہا ہے تو ان کو بھی اچھا لگے گا تو جی آپ بھی میرا ویڈیو انجوائی کریں تو جی یہ میل جو سائٹ تھا یہ پہ میں ابھی دیکھ رہی ہوں وائس آور کے دوران یہ بہت زیادہ اچھا ڈیکوریٹڈ ہے اور بہت ایریا بھی اس کا زیادہ ہے جو فیمیل سائٹ کا پورشن تھا وہ بہت کم تھا اور کم ڈیکوریٹڈ تھا تو یہ مجھے اور زیادہ اچھا لگ رہا ہے اس کمپیر ٹو فیمیل سائٹ اور کتنا خوبصورت ویو ہے یہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ کتنا خوبصورت لگ رہا ہے یہ ویو موسیقی 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 بھروز حشر شیخ جی عبادتیں جو لائیں گے خدا کہے گلے کے جا علی نہیں تو کچھ نہیں تو کچھ نہیں موسیقی موسیقی ہی در بنیج موسیقی ہی دران دیں موسیقی تو جی یہ ایک چھوٹا سا ولوگ تھا آپ لوگوں کے لیے اگر آپ کو پسند آیا ہو تو آپ لیز سبسکرائب کیجئے گا اور میرے ویڈیوز کو لائک کیجئے گا اچھے چھے کومنٹس کیجئے گا اور مجھے ضرور بتائیے گا آپ کو یہ والا میرا ولوگ کیسا لگا یہ میں نے بہت زیادہ دل سے بنایا ہے اور اس کے پیچھے انٹیشن بھی جو ہمیرا تھا وہ بہت زیادہ پیور تھا مطلب مجھے جلسے آپ کے ساتھ یہ ایکسپینس شیئر کرنا تھا with our next couple of times اور مطلب ہونن جزیں gestید co مطلب ہونے غزر پیورتہ تو جی زیارت کے بعد ہم یہاں آگئے تھے مزیدار حلیم ٹرائی کر نیم بہت مزے کا تھا یہاں میں پہلے بھی آ چکی ہوں اپنے اببو کے ساتھ یہ گل برگ میں ہے تو جی اپنا بہت سا رکھیا رکھئے گا دعا میں مجھے بھی آت کریجئے گا اور اگر آپ کو ویڈیو پسند آئے تو آپ کو پتہ ہے آپ کو کیا کرنا ہے سبسکرائب تینکیو سو مچ پو ووچنگ اللہ حافظ ان ٹھیک کیا